اسلام علیکم گائز آج کی میری ویڈیو ہے موبائل سٹوریج کی پرابلم کے بارے میں کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے بار بار ایک اپشن آج آتا ہے تقریباً ہر انڈرائیڈ موبائل کی یہی پرشانی ہے جب بھی آپ کوئی نئی اپلیکیشن اپنے موبائل فون میں کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ویڈیو ڈانلوڈ کرنا چاہتے ہیں یا میوزک ڈانلوڈ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی چیز آپ جب بھی اپنے موبائل فون میں ٹرانسلور کرانا چاہتے ہیں تو آگے آپ کو کچھ اس طرح سے نوٹفیکیشن آ جاتا ہے کہ آپ کے موبائل فون کی میمری فل ہے لیکن ہوتا ایسی ہے کہ آپ اپلیکیشن بھی ساری کی ساری ڈلیٹ کر دیتے ہیں ویڈیو بھی ڈلیٹ کر دیتے ہیں اس کے باوجود بھی اتنی زیادہ سٹوریج آپ کے موبائل فون میں فل رہتی ہے تو آج میں آپ کو بتانے والوں کے کیسے آپ تین جی بی تک اپنے موبائل کی سٹوریج بینہ کسی چیز کو ڈلیٹ کیے فری کر سکتے ہیں سو کہاں اس سٹارٹ سے انتا کلازمی ویڈیو کو دیکھئے گا اس سے پہلے چھوٹی سے ریکسٹ ہے آپ سے ہر روز نیو ٹیکنیکل ویڈیو حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر روز آپ نئی ویڈیو دیکھ سکیں سو گائز آج میں آپ کو بتانے جارہوں ایسے دو طریقے جن کی مدد سے آپ اپنے موبائل فون کی سٹوریج کو بڑھا سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ایک اپلیکیشن بتاؤں گا اس کے بعد ایک ٹریک ہے وہ بتاؤں گا سب سے پہلے چلتے ہیں پلے سٹور میں پلے سٹور میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے دوپلیکیٹ فائل اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے فرس پہ ہی اپلیکیشن آپ کو مل جائے گی آپ نے اس کو کر لینا ہے اپنے موبائل فون میں انسٹال انسٹال کرنے کے بعد اس کو کرنا ہے اوپن اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے یہ نظر آئے گا آپ نے یہاں سے اس کو کر دینا ہے سکپ کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے آ جائے گی آپ نے یہاں سے اس کو کر دینا اور اس کے بعد بہت ہی ایزی سا اس کا انٹرفیس ہے یہاں سے آپ کی چیز کو سکین کرنا چاہتے ہیں اس اپلیکیشن کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کے موبائل فون میں ڈبلیکیٹ یعنی کہ ایک طرح کی دو چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے لے آئے گا آسانی کے ساتھ آپ ایک چیز کو ڈلیڈ کر سکتے ہیں دوسری چیز اپنی جگہ پر ہی رہے گی اگر آپ آڈیو کو سکین کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اس پر ٹک کر سکتے ہیں اگر آپ ویڈیوز کو ٹک کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ پکچرز کو ٹک کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یعنی کہ جو چیز آپ یہاں سے سرچ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پہلے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پکچر کون سے ڈبل پڑی ہوئی ہیں یا ویڈیوز کونسی پڑھی ہوئی ہیں آپ ان میں جا کر سرچ کر سکتے ہیں ہم یہاں سے کوئی بھی چیز سرچ کر لیتے ہیں آرڈیو میں جا کر اس پر ٹک کرتا ہوں اس کے بعد نیچے آپ کو نظر آرہا ہوگا سکین ناؤ اس پر پریس کرنا آپ نے اس پر پریس کرنے کے بعد یہاں سے آپ سے یہ کچھ پرمیشن مانگے گا آپ نے آلاؤ کرنا ہے آلاؤ کرنے کے بعد یہ سکیننگ ہماری جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد ہمارے سامنے جو بھی ڈبلیکیٹ فائلز ہوں گی وہ آ جائیں گی اگر کوئی بھی آرڈیو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس ایک آرڈیو پڑھا ہوا ہے یہ ڈبلیکیٹ ہے اوپر بھی آپ کو یہ سہم نظر آرہا ہے اور نیچے بھی ٹھیک ہے یہ دو طرح کی میرے پاس ایک ہی چیز پڑھی ہوئی ہیں ہم اس کو یہاں سے ڈلیڈ کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے جس ایک پر ٹک مارک ہوا ہے اور یہاں پر نیچے لکھا ہوا ہے ڈلیڈ ناؤ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ڈلیڈ ناؤ اور اس کو کر دینا ہے اوکے اوکے کرنے کے بعد یہاں سے اس کو کر دیتے ہیں ڈلیڈ ڈلیڈ کرنے کے بعد گیٹ پرمیشن پرمیشن یہ ہم سے مانگ رہا ہے اور ہم نے یہاں سے اس کو پرمیشن دے دینی ہے یہاں سے ہم اس کو کر دیتے ہیں اوکے اوکے کرنے کے بعد وہ جو ایکسرا فائل تھی ہمارے پاس ورڈ لیڈ ہو چکی ہے اسی طرح سے آپ نے ساری چیزیں یہاں سے آپ نے چیک کر لینی ہے اب چلتے ہیں آج کی دوسری سیٹنگ کی طرف سب سے پہلے آپ نے اوپن کرنا ہے اپنی موبائل فون کی سیٹنگ کو سیٹنگ کو اوپن کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے آ جانا ہے سٹورج میں سٹورج میں آنے کے بعد آپ نے انٹرلر سٹورج میں چلے جانا ہے یہاں سے آپ نے یہ چیک کر لینا ہے کہ آپ کے موبائل فون میں کتنی میمری ہے اور کتنی اس کی فری رہ گئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 32 جی بی میرے موبائل فون کی جو سٹورج ہے یہاں پہ میں یوز کر چکا ہوں 30.28 جی بی بہت ہی تھوڑی اس کی رہ گئی ہے کیونکہ یہ بالکل ہی فل ہو چکی ہے اس کی میمری اس لئے یہاں سے کلکولیشن کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگا رہا ہے ابھی ہم جیسی یہ کمپلیٹ ہوتی ہے تو میں آپ کو ایک ٹرک بتاتا ہوں سو قائز ابھی یہ ہمارے پاس کمپلیٹ ہو چکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ چیزوں نے میمری جو ہے وہ فول کر رکھی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایپس میں 7 جی بی تک ہے ایمیج میں 5 جی بی تک ہے اسی طرح نیچے آئے تو یہاں پر کیس ڈیٹا یہاں پر آپ کو مل جائے گا 580 کیس ڈیٹا ہمارے پاس پڑا ہوا ہے یہ آپ نے بہت سی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ سارے لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ اس ڈیٹا کو آپ نے فری رکھنا ہے یہ ہوتا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اکثر ہم جو بھی اپلیکیشن اپنے موبائل فون میں انسٹال کرتے ہیں اور ہم اسی طرح جا کر پلے سٹور میں وہاں سے جا کر اس کو ان انسٹال کر دیتے ہیں لیکن اس کی ساری کی ساری فائلز ہمارے موبائل میں سے ڈلیڈ نہیں ہوتی بلکہ کچھ ایسی فائل جو وائرس بن کے ہمارے موبائل فون میں رہ جاتی ہیں اس کی وجہ سے ہمارا موبائل فون بھی سلو ہو جاتا ہے اور ہماری جو انٹرنل سٹوریج ہوتی ہے وہ بھی فل ہو جاتی ہے تو اس کو ہم نے یہاں سے کلیر کر دینا ہے یہاں سے کلیر رکھونے کے بعد آپ کو بہت ہی زیادہ سپیس یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس نے سٹارٹ کر دیا ہے کلیر ہونا سو قائز اب آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ صرف چار ایم بی اس نے ڈیٹا یہاں پر یوز کیا ہے اب ہم اوپر چکے دیکھتے ہیں تو پہلے جو تھا وہ میرے حال سے تیس اشاریہ دو جی بی ہمارے پاس یوز تھا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انتیس اشاریہ چورہتر جی بی ہمارے پاس فری پڑا ہوا ہے اس وقت انٹرنل سٹوریج اس کا سو قائز یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی ہی ہلپ فل ثابت ہوگی کیونکہ اس کے اندر میں نے آپ کو بہت ہی زبردست قسم کی ایک اپلیکیشن اور ایک ٹرک بتایا ہے جس کے ذریعہ آپ تین جی بی تک یا اس سے زیادہ اپنے موبائل سٹوریج کو بڑھا سکتے ہیں ویڈیو کر پسند آئیے تو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل کے آئیکن پر لازمی پرس کیجئے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی بھی میری نیو ویڈیوز نیو ٹرک آئیں گے وہ سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں گے وہ بھی بالکل فری میں ملتے ہیں کور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے